بخاری اللہ کی بارگاہ میں اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ معاملہ یہ ہوا کہ پچاس نمازیں کم ہو کر پانچ تک رہ گئیں تو یہ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں تو پچاس نمازیں تھیں اللہ تعالیٰ لگتا ہے اس سے یہ ایک تمثیل ہے اور رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے نماز کی حقیقت بتائی گئی ہے یعنی اصلا تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضی یہ ہے کہ آدمی پچاس مرتبہ اس کے حضور میں حاضر ہو لیکن یہ پانچ مرتبہ کی نماز بھی کفائیت کر جاتی ہے تو یہ تمثیل ہے نہ کہ کوئی حقیقی باقیہ ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو ان روایات میں ملیں گی مثال کے طور پر جنت اور دوزہ کا مشاہدہ کرایا گیا اس میں لوگوں کو عذاب دیتے ہوئے دکھایا گیا یہ واقعہ تو ابھی نہیں ہوئے تو ممثل کر کے یہ ساری چیزیں دکھائی گئیں یہ تمثیل کا اسلوب ہے اور تمثیل میں بعض اوقات بہت سی حقیقتوں کو بتایا جاتا ہے اس کو اگر سمجھ نہ ہو تو انجیل کو پڑھنا چاہیے جس میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اسی طرح کی تمثیلوں کے ذریعے سے بہت سے حقائق سمجھائے ہیں تو یہ درحقیقت ایک تمثیل کے انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز کا مطالبہ اصل میں کیا ہے اور بندے کو کس حد تک اللہ تعالیٰ نے اس کا مقلب پھرائیا ہے یعنی اس سے اگر یہ مفہوم اخص کیا جائے کہ اصل میں جیسے کہ ان روایتوں میں بیان بھی ہوا ہے کہ پچاس نمازوں کے بقدر پانچ نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نافذ کیا اس سے یہ بتانا مقصود ہے یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو حق انسان پر قائم کیا ہے وہ تو پچاس نمازوں سے بھی ادا نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور اس کی انائت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پانچ وقت کی حاضری کو ہمارے لیے لازم کھرا دیئے